دنیا میں ویسے تو بہت سی امیوزمنٹ پارکس موجود ہیں اور ان میں موجود جھولوں پر رائٹ لینا تو تقریبا ہم سب کو پسند ہے لیکن کچھ جھولے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ان پر رائٹ لینا تو دور کی بات ہے انہیں دیکھ لینے سے ہی من میں خوف اور ڈر بیٹھ جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا میں موجود خوفناک امیوزمنٹ رائٹس کی بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ موجود کو لائک اور سبسکرائب کر لیں دی جوکر رائٹ امریکہ میں موجود سکس فلیکس آف امیوزمنٹ پارک ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو تقریبا دنیا کے سب ہی خطرناک جھولے دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور اسی پارک میں دی جوکر رائٹ کا نام سے ایک جھولا موجود ہے جس میں رائٹ لینا کسی کمزور دلوالے کی بس کی بات نہیں اس جوکر نامی رولر کوسٹر میں میکنیٹک ٹکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جس وجہ سے یہ ایک فری سٹائل رولر کوسٹر ہے یعنی جس سیٹ پر رائٹر بیٹھا ہوتا ہے وہ ہوا میں باہر نکلی ہوتی ہے اور رولر کوسٹر کے اپوزٹ ڈائریکشن میں سوئنگ کرتی ہے اس رولر کوسٹر کا ٹریک ایک زک زک شیپ میں بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کی سپیڈ بھی 61 کلومیٹر فی گھنٹا کی ہوتی ہے جبکہ اس کی اونچہی 12 سٹوری بیلڈنگ جتنی اونچی ہوتی ہے جو کسی بھی نورمل انسان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی ہے زپر رائڈ زپر رائڈ ایک ایسی رائڈ ہے جس میں بیٹھ کر جھولا لینا تو دور کی بات ہے اسے دیکھ لینے سے ہی من میں ڈر اور خوف بیٹھ جاتا ہے اس خوفناک امیزمنٹ رائڈ کو 1988 میں جوزف براؤن نے ڈیزائن کیا تھا اور اس خوفناک جھولے کو دنیا کی مختلف کنٹریز جیسا کیم ایرکا کینیڈا اسٹریلیا میکسیکو وغیرہ میں بھی مطارف کرایا گیا تھا لیکن پھر اس کے عجیب و غریب ڈیزائن کی وجہ سے اسے چند ہی سالوں میں بین کر دیا گیا کیونکہ ان چند سالوں میں جھولا لیتے ہوئے کئی لوگ زخمی اور چار لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی اس جھولے کا ڈیزائن ایک فیرس ویل جیسا بنا ہوا ہے لیکن اس رائڈ کو ایک سرکل ویل کی بجائے ایک ورٹیکل لونگ فریم کی طرح بنایا ہوا ہے جس میں رولر کوسٹر کی طرح فری فلیپنگ بند کارز لگی ہوئی ہیں اور ایک وقت میں اس کے اندر دو رائیڈرز بیٹھ سکتے ہیں سٹارٹنگ میں ان کارز کو کلوک وائز گھمائی جاتا ہے اور پھر اچانک سے انہیں انٹی کلوک وائز گھمائی جاتا ہے جو واقعی ہی میں کافی خوفناک ہے اور پوری دنیا میں اس جھولے کے دو سو بائس موڈلز موجود ہیں ساؤتھ ہیسٹن برازیل میں موجود سکائی گلاس کینیلا نام سے ایک پل موجود ہے جو سطح سمندر سے ایک ہزار اسی فٹ کی ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا ہے اس پل کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ دو سو فٹ تک ہوا میں لٹکا ہوا ہے جسے مضبوط سٹیل کیبلز کی مدد سے سہارا دیا گیا ہے اس بریج کے نیچے ایک ٹرین کا ٹریک بھی بنایا گیا ہے جس میں دس سیٹس والا ایک رولر کوسٹر چلتا ہے اس کی سپیڈ تو اتنی زیادہ نہیں ہوتی لیکن اوچائی سے ڈرنے والے لوگوں کی ہوش اڑا دینے کے لیے یہ رائیڈ کافی ہے اس ٹرین میں رائیڈ لینے کے لیے آپ کو چھبیس ڈولرز کا ایک ٹکٹ لینا ہوتا ہے اور پھر آپ خوف کے ساتھ آتھ قدرت کے حسین نظاروں سے بھی لتفندوز ہو سکتے ہیں چائنا میں بنی ہوئی یہ سوئنگ رائیڈ دنیا کی خطرناک سوئنگز میں سے ایک ہے جس کی سزا سمندر سے اوچائی 2295 فٹ ہے اس سوئنگ کا فریم ایک آرک شکل میں بنا ہوا ہے جو 355 فٹ اوچا ہے ریمبو کلز میں بنا ہوا یہ جھولہ اتنا خطرناک ہے کہ اسے لینے سے پہلے رائیڈر کا بلیڈ پریشر اور ہیلتھ ایشوز کا چیک کیا جاتا ہے اور پھر ایک ایگریمنٹ پر سائن کروایا جاتا ہے جس کے مطابق اس رائیڈ کو لیتے ہوئے اگر آپ کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے اس جھولے میں رائیڈر کو سب سے پہلے ایک مضبوط سیفٹی بیلڈ کے ساتھ باندھا جاتا ہے اور پھر اسے سوئنگ کی بیک سائیڈ پر اوپر کھینچ کر اچانک چھوڑ دیا جاتا ہے اس طرح رائیڈر دل دہلا دینے والی 130 کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ سے یہ جھولا جھولتا ہے اور پھر رائیڈر خوف کے ساتھ ساتھ ارتگید موجود قدرت کے حسین نظاروں اور پہاڑوں سے بھی لتفندوز ہوتا ہے جو واقعی میں کافی امیزنگ ایکسپیرینس ہوتا ہے سکائی ٹاور رائیڈ سکائی ٹاور رائیڈ کسی قسم کا کوئی جھولا تو نہیں ہے لیکن یہ جھولے سے بھی زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس رائیڈ میں رائیڈر کو 199 میٹر کی ایک ڈراؤنی اچھائی سے کھلی ہوا میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس میں رائیڈر کا مو آسمان کی طرف ہوتا ہے اور چند سیکنڈ ہوا میں رہنے کے بعد رائیڈر نیچے لگے ہوئے ایک مضبوط نیٹ پر جا کر گرتا ہے یہ رائیڈ دیکھنے میں جتنی کمال کے لگتی ہے اس سے کئی گناہ خوفناک ہے کیونکہ اس میں نیٹ کے علاوہ رائیڈر کے لیے کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں ہوتا بنشی رولر کوسٹر کنگز آئیلنڈ USA میں بنا ہوا یہ رولر کوسٹر دنیا کا سب سے بڑا رولر کوسٹر ہے 4124 فٹ لمبے اس رولر کوسٹر کو اور بھی دلچسپ اور ڈراؤنا بناتی ہے اس کی الٹی بناوٹ اب تک آپ نے جتنے بھی رولر کوسٹر کو دیکھا ہے یہ ان میں سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ زیادہ تر رولر کوسٹر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ رائیڈرز پٹریوں کے اوپر ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اس رولر کوسٹر میں رائیڈرز کو پٹریوں کے نیچے لٹکایا جاتا ہے یہ رولر کوسٹر جب اپنی فل سپیڈ 8 کلومیٹر فی گھنٹا کی سپیڈ پر پہنچ جاتا ہے تو تقریبا ہر کسی کی جان حلق میں اٹک جاتی ہے یقیناً بہت سے لوگ تو یہ کلپ دیکھ کر ہی چکرا گئی ہوں گے کیا آپ اس رولر کوسٹر میں رائیڈرز لینا پسند کریں گے ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں اور موجورڈ کو لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کو ٹائملی ملتی رہے ہیں